میرے قائد محترم جناب سعید اکبر خان صاحب چیف ایگزیکٹیو علی اکبر گروپاں فاکستان میرے بزرگ جناب میاں محمد صدیق صاحب صدر پٹیٹو گروڈ سوسائیٹی اوکارا میرے دوست جناب ارشد حاشمی صاحب ڈائریکٹر بزنس انکوپیشن سینٹر یوباس لاہور میرے محسن جناب یایہ حمیدوالا صاحب ایکلی مینجر فیصل بینک آف پاکستان میرے بھائی جناب سعید حسن رضا صاحب چیف ایگزیکٹیو ڈیوی سلوشن پاکستان میرے محسن ڈاکٹر اشفاق صاحب ڈائریکٹر پرانٹ پروڈکشن لاہور میرے نوجوان بھائی ڈاکٹر طاہر وحی صاحب وہ دوست جو میرے سامنے تشریف فرما ہے میں انتہائی ممنون ہوں مشہور ہوں ان دوستوں کا ان بزرگوں کا جو اپنی بڑی مصروفیات چھوڑ کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے میں پھر دل کی اتھا گہ رہیوں سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب ڈاکٹر کنر ریٹائر ارشد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں پی آل ڈی ڈی بھی پنجاب سے ان کا تعلق ہے ان کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا سیمینار ہماری تنظیم یونٹی ہمین بیلویشر کانسل جو کہ محکمہ سوشل بیل فیر پنجاب سے ریجسرڈ ہے خدمت خلق کا ادارہ ہے اور غیر سیاسی ہے انجیو نے مہانا کسانویں لاہور کے تاون سے ایک روزہ سیمینار خود کفالت خوراک بزریا زراعت و لائف سٹارٹ کا انعقاب کیا زراعت و لائف سٹارٹ سے وابستہ سائنس دانوں سکالرز مالکان نجیز رئی خات کامپنیز گورنمنٹ افیشلز زرعی صحابی برادری ذیمہ دارو کسان بھائیو آج میں تفاقر سے لبریز ہوں کہ کسان سے مدل کا تمام سٹیک ہولڈرز یونٹی ہیمن ویلویشر کانسل کی چھتری تلے آج مل بیٹھے ہیں آج نہ صرف کسان کی باتیں ہوں گی بلکہ ان کو دل پیش مسائل سے بھی ہم اگاہ ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ اگر کوئی ایک بھی مسئلہ اس سیمنار کے توسل سے حل پذیر ہو گیا تو آج کا مل بیٹھنا کارگر رہے گا عبدالوحاب صاحب آج کی گردوگائیت اور زرہی صورتحال پر تفسرہ کر رہے تھے میں رفی منصور بائیرہ صاحب صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ ناروبال سے بہت اچھے آلو کے کاشت پرے ہیں ہمارے ملک کے اور مکی کے تشریف لائے ہیں اور بہت اچھے رائٹر ڈاکٹر ایجاد بسن صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیل بدی خیالات سے پسفیت کریں رانا بخب صاحب کا اور منتظمیون کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے ادھر انوائٹ کیا یہ کام ایکشلی میں آج باز ایکسپیکٹنے کے ڈی جی ایکسٹینشن صاحب ادھر موجود ہوں گے وہ نہیں تو وہ کوتھی کہ ڈی جی ایکسٹینشن بوٹر صاحب ادھر موجود ہوں گے لیکن وہ بھی نہیں پہنچے یہ کام ایکشلی تھا گورنمنٹ کا لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہی ایکسٹینشن جو ان کا بیسک فلوسفی یہ ہے کہ to spread the knowledge across the stakeholder باقی سارا کام کر رہی لیکن یہ حوصلہ حفظائی کا کام جب تک حوصلہ حفظائی نہیں ہوگی مجھے مغل صاحب کی بات بہت اچھی لگی ہے اب اس پہ انشاءالہ کالم بھی دکھوں گا کہ آئی پیل انڈیا پوری انڈسٹری کو اس نے بتوجہ کیا ہے agriculture کو متوجہ کرنے کے لیے انڈسٹری کٹھینی ہوئی سوائے ایک آج جو leading institute ہیں اور اب food for thought میں دیکھے جا رہا ہوں کہ scientists کے درمیان مقابلہ یا زمینداروں کے درمیان مقابلہ جو آپ لوگ کرواتے ہیں اور انعامات دیتے ہیں agriculture کے institute کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے کس institute کی کیا کاردگردی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہو جاتا ہے اس کو جب وہ ڈریکٹر بنتا ہے وہ کسی اور ہی شعبے میں چلا جاتا ہے ابھی پچھلے فانکشن میں منسٹر agriculture اولک صاحب نے مجھے ایک ایوار دیا بیس سال میں نے گندم کی ٹریننگز لی ہے مور دن ون ہننڈرڈہ فٹی آرٹیکلز اون ویڈ لکھ چکا ہوں اب میری پرموشن ہوئی ہے تو مجھے گنے میں ڈال دیا it's not the kind of deterioration of research مجھے اولک صاحب کہنے لگے okay I will talk to security agriculture میں کہا نو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا یہ سٹیج پہ باتیں ہو رہی ہیں میں اگر آپ کی جگہ ہوتا ابھی فون کرنا تھا سیکٹی ایک ریکل چڑھو تو کیا یہ نیشن کا لاؤس نہیں ہے لیکن میرا پہلا پیار گندم کے ساتھ ہے would you believe چار سو ایکڑ کا اس وقت میں ایکسپرٹیز دے رہا ہوں آپ سب کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ ستمبر میں میں سیمینر دینا شروع کر دیتا ہوں گندم کے اوپر اس پانچ نومبر سے لے کر پندرہ نومبر تک ہے اگر کسانوں کے پیٹ اچھا ہے کسانوں کے پیٹ سے مراد خود کفالت بذریہ زراد کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر آپ کے نالج سے آپ کی انفرمیشن سے آپ کی ریسرچ سے کسی کسان کو فیدہ ہو گیا وہ زیادہ بہتر ہے یا آپ ڈیڑھ سو ریسرچ پیپر لکھ لیں سوارا